لا الہ الا اللہ اللہ اکبر محمد رسول اللہ یا حبیب اللہ اللہ دوستو اب آئیے میں ایک ایسے خطیب کو دعوت دینا چاہتا ہوں جو ممبئی و مضافات میں ہونے والے دینی جلسوں اور علمی سیمیناروں کے زینت زبردست علمی استعداد و صلاحیت کے مالک جمعیت و جماعت کے مخلص رہنما وقائد میری مراد بزر و عالم دین فضلت الشیخ امیری جماعت مولانا عبدالسلام صاحب صلیفی سے ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ناسحان کلمات سے سامعین کو محضوظ فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله النبی الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وعنتم مسلمون مدرسہ و مسجد اہل حدیث اندرہ نگر نیومن ڈالا مان خرد کے زیر احتمام سیرت النبی کانفرنس میں اسٹیج پہ تشریف فرما فضیلت الشیخ جلال الدین فیضی حفظ اللہ امیر زلعی جمعیت اہل حدیث اور اسی طرے اس سیرت النبی کانفرنس کے معزز خطبہ اکرام اسٹیج پر تشریف فرما دیگر علماء اکرام جماعت کے اور ملت کے بزرگوں عزیز نوجوانوں پیارے بچوں اسلامی ماں اور بہنوں ابھی یہ شیشن میں مغرب سے پہلے کے شیشن میں ہم کو اور آپ کو برنامج کے حساب سے شیخ فیض الرحمن رحمانی امام و خطیب مدرسہ و مسجد رحمانیہ گوینڈی کو سننا تھا میں ان سے پہلے ان کے پروگرام میں ہائل ہوا ہوں میں کوشش کروں گا کہ چند منٹ میں کچھ باتیں آپ سے کر کے میں رخصت ہو جاؤں اور پھر شیخ کی باتیں آپ سنائیں اس لئے کہ ہم سب کو یہ تجربہ ہے کہ ہمارے اپنے اجتماعات میں ہمارے علماء ہمارے اچھے بولنے والے دعات ہوتے ہیں لیکن وقت کی تنگی کا مسئلہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ پروگرام چلانے والے اسٹیج کے نازم کو اور انتظامیہ کو بہت دشواری کا سامنا رہتا ہے اس لئے ہمیشہ وہ دس منٹ پانچ منٹ کے وقت کا مسئلہ ایسا مشکل بنا رہتا ہے کہ کچھ دھرتے اٹھاتے نہیں بنتا کہ آدمی کیا کرے اس لئے میں چند منٹ باتیں کر کے ان کا بھی موضوع بہت بہت اہم ہے وہ دس پندرہ منٹ میں بھی اپنا پیغام اور اپنی دعوت اور نصیحت کی باتیں ہم سب کو پہنچائیں گے انشاءاللہ مفید ہوں گی باتیں میں دو تین باتیں کہوں گا پہلی بات تو یہ کہ دیکھئے مساجد مساجد یہ ہمارے اصلاح اور دعوت کے لئے ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں مساجد کا رول بہت بڑا ہے مساجد اگر مسلمانوں کے بیچ آبادیوں میں قائم نہ ہو تو مسلمان اللہ سے دین سے خیر سے دور ہو جائے گا اس پر بہت ساری باتیں اہل علم نصوص کی روشنی میں کرتے رہتے ہیں ہمارے سامنے اور ہم جانتے ہیں اچھی طرح اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ہماری دلوں میں محبت بھی مساجد کیا اسی رکھی ہے کہ ہم ہر طرح کی قربانی مسجد دین کے لئے دینے کے لئے کھڑے رہتے ہیں اور یہی بہت بڑی دلیل ہوتی ہے ایک مومن کی کہ وہ مومن ہے مسجد سے اس کا لگاؤ مسجد سے اس کا مسجد سے اس کا تعلق مسجد سے اس کا جڑا رہنا مسجد کو مرکزی تعلیمی دعوتی بنیاد پر اس کو حیثیت دینا یہ بہت اہم چیز ہے اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں میں اور برکت تتا فرمائے اور جس طرح مساجد کا کام مساجد کی تعمیر کا کام مساجد میں اسلاح و دعوت کا کام ہمارے بیچ میں چل رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں ہمیں مزید فکر کرنی کی توفیق دے کہ ہم اور بہتر ڈھنگ سے کام کر سکیں بہتر ڈھنگ سے مسجدوں کے اندر کام کا رول ہم سامنے لا سکیں یہ بہت اہم چیز ہے جن لوگوں نے مسجد سے اپنے آپ کو الگ کیا مسجد کا کام جنہوں نے چھوڑا وہ فیل ہو گئے پوری امت میں دعوت و تعلیم کا جو طریقہ تھا میرے بھائیو یہ بہت کم دنوں کی بات ہے اصل مرکز یہی مسجدیں ہوا کرتی تھی یہی مسجدیں جامعہ ہوتی تھی یہی مسجدیں ہمارا مدرسہ ہوتی تھی یہی مسجدیں ہماری نماز ہماری عبادت ہماری سماجی مسائل کا مرکز ہوا کرتی تھی انہی مسجدوں سے ہمارا سارا جشتہ ہوتا تھا اور آج بھی آج بھی وہی لوگ جو مسجدوں سے جڑے ہیں حقیقت میں وہی اصل خیر حاصل کرنے والے ہیں اس لئے میں اس اسٹیج سے یہ کہوں گا کہ ہم سب اپنا مسجد سے تعلق مزید مضبوط کریں اور یہ بھی کہوں گا کہ دیکھئے مسجدیں ہمارے سماج میں اپنے اس ملک میں جمہوری اور مطلب ہے قانونی بنیادوں پر مسجدوں کا قیام ہمارا حق ہے سب کا حق ہے ہر مسلک ہر شک کا حق ہے جس طرح ہمارے بہت سباری بھائی دوسری جماعتوں کے محلہ محلہ بستیوں میں اپنی مسجدیں قائم کرتے ہیں گئر مسلم ہیں تو اپنے مذہب اپنے دھرم کے حساب سے اپنی عبادت گاہیں بناتے ہیں میرے بھائیوں ہماری اور بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مسجد کے سلسلے میں مزید آگے بڑھ کر کے کام کریں بمبئی کی جماعت بمبئی کے علماء بمبئی کے عوام بمبئی کے اہل سروت بمبئی کے نوجوان مبارک بات کے مستحق ہیں کہ انہوں نے مسجد کے قیام کے سلسلے میں تحریک چیڑ رکھی ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے دوسری بات میں اس موقع پر یہ کہوں گا دوسری بات میں اس موقع پر یہ کہوں گا کہ دیکھئے ہم کتاب و سنت اور سلف کے منحج پر چلنے والے لوگ ہیں خالص اسلام ہمارے پاس ہے خالص اسلام کی ہم دعوت دیتے ہیں اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو وہ کسی بھی مسلک اور جماعت سے تعلق رکھتے ہوں ان سے میں اپیل کروں گا کہ آپ اہل حدیث کی دعوت سنیں ان کے بیان سنیں ان کی کوششوں کو دیکھیں قریب آ کر کے دیکھیں آپ کو بہت اتمنان حاصل ہوگا اور اگر آپ کسی مسلک سے جڑے ہیں ہمیں کسی مسلک پر کچھ نہیں کہنا ہے لیکن آپ دیکھئے کہ اگر آپ امت کے کسی امام اور بزرگ کے نام پر کسی مسلک سے جڑے ہیں تو آپ جڑے ہیں آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے مسلک کے تہیں فکر کریں دیکھیں جانچیں جستجوے حق کریں کی حق کیا ہے اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ اگر امت کی کسی بزرگ اور بڑے کے نام پر ہم کسی مسلک سے جڑے رہ سکتے ہیں تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور آپ کے مسلک سے جڑے رہنے والے لوگ برے ہیں وہ برے کیوں ہو سکتے ہیں آپ نے کبھی اس پر غور کیا میں اس اسٹیج سے آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ غور کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے سے جڑا ہے وہ کس لیے برا ہے اور کس لیے ان کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے اس طرح جلسوں کے حوالے سے یہ بات خاص طور پر کہی جاتی ہے اور سیرت النبی کے جلسے کے حوالے سے کہ دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے لیے ہی نہیں جو لوگ آپ پر ایمان نہیں لائے تھے ان کے لیے بھی فکر کرتے تھے میں تمام مسلمانوں سے یہ کہوں گا بالخصوص اپنے بھائیوں اہل حدیثوں اور صلفیوں سے کہوں گا کہ یہ دعوت اور سچائی ہر ایک کے دل میں اپنے دائر عمل میں اپنی حدوں میں اپنی استطاعت بھر پہنچانے کی کوشش کریں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سامنے رکھ کر کے تاکہ آپ عہدہ برا ہو سکیں ذمہ داری ذمہ داری آپ عدا کر سکیں یہ بہت بڑی بہت بڑی ذمہ داری ہے ہماری اور ہمارے بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ اہلِ حدیث دعوت پر غور کریں اہلِ حدیث دعوت کو سوچیں یہ کسی مدار کی طرف نہیں بلاتے کسی امام کی تقلید کی طرف نہیں بلاتے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے مسرک کی طرف بلاتے ہیں سیرت النبی کی طرف بلاتے ہیں کہ نبی کی سیرت ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں رجات کا ذریعہ ہے آپ غور سے سنیں یہاں سے کسی کو کافر نہیں کہا جاتا کسی پر لانتان نہیں کیا جاتا کسی کے خلاف بائیکارٹ کی بات نہیں کی جاتی کسی کو روکا نہیں جاتا کہ کسی عالم کی آپ بات نہ سنیں یہاں بات یہ کی جاتی ہے کہ حق حاصل کرنے کے لیے حق کی جستجو کے لیے آپ فکر کریں حق جہاں ملے وہ قبول کریں حق شخصیت کی طرف سے نہیں ہے حق کسی بزرگ کی طرف سے نہیں ہے حق اللہ کی طرف سے اترا ہے پیارے نبی پر اترا ہے پیارے نبی کی سنت میں ڈھلا ہے جو سنت ہے وہی دین ہے ہمیں سنت کی جستجو کرنا چاہیے سیرتِ طیبہ کی فکر کرنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے رب العالمین اس کوشش کو اور اس اجتماع کو اس کے پیچھے جو تعاون صلاحیتیں مدد اور جو فکر اور جو قربانیاں ہیں اللہ تعالی اس کو قبول فرمائے مزید اللہ تعالی اس میں برکتتہ فرمائے اقول قولی حادا وستغفر اللہ لی بلکم ولسائر المسلمین واخر دامانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم